موسیقی شہریوں میں پودے تقسیم کیے جائیں گے اور ساتھ ساتھ محول کو خوبصورت بنانے کے لیے ویڈیو آئویرنس بھی دی جائے گی تو اس تقریب میں شرکل کرتے ہیں اور آپ کو بھی شامل کرتے ہیں آئیے پھر چلتے ہیں موسیقی 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 وزیراعظم پاکستان کا بلینٹری سنامی کا جو خواب ہے اسی سلسلے کی یہ ہے ہم کڑیے پانچ جون کو گلوبلی ہم محولیات کا دن مناتے ہیں اور اسی طریقے سے پاکستان میں بھی ہم مناتے ہیں اور محول کو بہتر بنانے کے لیے شجر کاری سے بہتر کوئی ہمارے پاس طریقہ کار نہیں ہیں شکت شجر کاری کی زدہ تر ذمہ داری پی ایچے کے پاس ہے اس سلسلے میں میں ارس کرتا چلوں کہ یہاں کے سارے پارلیمنٹ ایریز نے مل کے ماضی قریب میں ایک بہت احسن فیصلہ یہ کیا کہ ہمارے یہاں ترکیاتی جتنے بھی فنڈ آتے ہیں اس کا ایک فیصد ہم مقتص کر دیں گے کہ پی ایچ اے کو دیا جائے تاکہ وہ یہاں پر شجرکاری کر سکیں پی ایچ اے کو میڈم اسمہ اچیما لیڈ کر رہی ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ فنڈ کچھوں کے مل گئے ہیں تو وہ اپنا ہی ٹارگٹ بطری کے احسن اچیو کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ میڈیا کے تمام بھائی اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری حکومت کی جو مین پریورٹیز ہیں ان میں سے ایک پریورٹی جو ہے وہ پلانٹیشن کے حوالے سے ہے محول کو بہتر کرنے کے حوالے سے ہے جو اس وقت انوائرمنٹ میں چینجز آ رہی ہیں پاکستان کے اندر تو ان چینجز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے پلانٹیشن کا پاکستان کے اندر جو ٹین بلین سونامی کا ایک منصوبہ وزیراعظم پاکستان نے اس کا آغاز کیا ہوا ہے اور پوری دنیا میں اس کو ریکنگائز کیا جا رہا ہے تو جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ تمام ادارے اپنی اپنی جگہ پر کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن ہو اور سپیشلی جو ہمارے شہر ہیں ان کے اندر جو ہے ہمیں پلانٹیشن کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو آج یہاں پہ پی ایچ اے کی طرف سے میڈم آسمہ چیمہ صاحب نے اس مہم کا آغاز کیا ہے یہاں پہ یہاں پہ شہریوں کو فری ڈسٹیبیوٹ کیا جائیں گے پلانٹس اور ساتھ اویرنس دی جائے گی پودے لگانے کے حوالے سے جی تو اس وقت ہمارے ساتھ ڈی جی پی ایچی آسمہ ایجاز چیمہ موجود ہے جنہوں نے یہ بہت ہی اچھا ایونٹ اس کا اناکات کیا تو اس سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہیں گی اسلام جی والیکم اسلام اچھا مجھے بتائیے گا کہ مطلب فنڈز کی کمی کے باوجود بھی آپ نے شہر کو اتنا خوبصورت بنا دیا اتنے اچھے ایونٹس کرواتی ہیں تو یہ سارے آئیڈیز کیسے آتے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے آج کس دن کے حوالے باب سب سے پہلے تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کیونکہ جو ایک موٹیویشن ہوتی ہے اور حوصلہ فضائی ہوتی ہے وہ یقیناً آپ کو ایک صحیح ڈائریکشن پر رکھتی ہے اور آپ کے اندر ایک نئی انرجی دیتی ہے کہ آپ مزید اچھا کام کریں تو آپ کی طرف سے عوام سے ملنے والا جو فیڈ بیک ہے وہ یقیناً ہمارے لیے ہر لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے تو اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ویل کی بات ہوتی ہے دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے میری آنے والی نسلوں نے اس ملک میں جینا اور مرنا ان کا اسی ملک میں تو ہم نے مل کر اس کے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کا گرین کور انکریز کرنے کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کو اپنے مستقبل کو محولیاتی خطرات سے نبردازمہ ہونے کے لیے ہم نے اپنے حصے کا کنٹریبیوٹ کرنا تو اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ آج لوگوں میں جیسا کہ ہم وقتن فور وقتن آویرنس کیمپین بھی کرتے ہیں اور آج ہم فری ڈسٹریبیوشن آف پلانٹس کر رہے ہیں تاکہ آئی وڈ ریکویسٹ اور آئی وڈ لاف ٹو نو کہ انہوں نے ان پلانٹس کو بڑا پیمپر کیا ہے اس کو سنبھالا ہے اور وہ گروہ کر رہے ہیں تو مجھے یہ بڑی خوشی ہوگی ہے جان کر کے ہم میں سے ہر فرد اپنے حصے کا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس انداز میں تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں تمام سننے والوں سے کہ ایک شجر ایک بشر دو شجر اور ایک میسج کے تحت پلیز آپ کنٹریبیوٹ کریں اور اپنے حصے کا ہر فرد کم از کم اپنے حصے کے دو درخت ضرور لگائیں جی تو آپ نے ڈی جی پی ایچے کی باتیں سنی تو امید کرتے ہیں ان کی باتیں تو آپ کو بہت اچھی لگے کیونکہ ساتھ ساتھ اسی میسج کے ساتھ ہمیں اجازت دیں کہ ہر فرد جو ہے وہ درخت لگائے محول کو لودگی سے پاک بنائے اور شہر کو خوبصورت بنائے اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ